السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذالک الكتاب لا ریب فی تذلی المتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور سنا عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے للاعق اور زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانہ تنگیمت ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج سنیشر کے دن دوبارہ ہم تفسیر قرآن کی اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے معانی ہمارے لئے کھول دے اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں اللہ رب العالمین اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائیں ہمارے علم کو ہمارے لئے خیر کا اور برکت کا باعث بنائیں اور اس علم کو ہمارے لئے فتنے کا مصیبت کا اور عذاب کا باعث نہ بنائیں ہر نعمت اپنے ساتھ آزمائش لے کر کے آتی ہے علم بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کے ساتھ کی ایک آزمائش جوڑی ہوگی ہے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے خاص طرح بے طالب علم کو کہ اللہ رب العالمین ہم کو علم کی آزمائشوں سے فتنوں سے محفوظ رکھے علم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے سورة البقرہ کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے سورة البقرہ کی پہلی آیت حروف مقتعات پر مشتمل ہے دوسری آیت میں اللہ نے بتایا ذالکل کتاب لاری با فیہی ادھر للمتقین کی یہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اندر متقیوں کے لئے ہدایت ہے فیداللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کی پہلی صفت متقیوں کی بیان کی اللہذین یکمیون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ متقیوں کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاہ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرج کرتے ہیں ایمان بالغیب پر ہمارے پچھلے درس میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ایمان بالغیب کتنی اہم صفت ہے اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے متقیوں صفات میں سب سے پہلے کیوں دیا اب متقیوں کی ایک صفت کا بیان ہو گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں دوسری صفت کا بیان ہو رہے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَحِ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دل آدھوں کہ ہم نے ایک بات پچھلے درس میں بھی دیکھی تھی کہ جب عمومی طور پر متقی کہا گیا تو نماز قائم کرنے والے متقیوں میں آلریڈی شامل ہیں متقیوں کو پہلے ذکر کر دیا گئی قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو جب متقی کہہ دیا گیا تو نماز قائم کرنے والے ظاہر سی بات ہے جو متقی ہوگا وہ نماز قائم کرے گا لیکن اقامتِ صلاة نماز قائم کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی خصوصیات کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص باد العام یا اتف الخاص علالعام ایک عام چیز پر ایک خاص چیز کا ذکر بعد میں کر دیا جاتا ہے ایک چیز کو مجمولاً ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی تفصیلات الگ سے ذکر کر دی جاتی ہیں تو متقیوں کے لئے ہدایت ہے اب متقیوں کی جو چنیندہ صفات ہے وہ بیان کی جاری ہیں ایسا نہیں ہے کہ پانچ ہی صفات متقیوں کی ہوتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات متقیوں کی بیان کی ہے لیکن یہاں متقیوں کی صفات بیان کرنے کا مطلب حسر نہیں ہے حسر کا مطلب ہوتا ہے محدود کر دینا تو ایسا نہیں کہ صرف ان کی جو چیدہ چیدہ صفات ہیں جو چنیندہ صفات ہیں جو بہت خاص خاص صفتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ علاق سے ذکر کر رہے ہیں اور اس میں سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا اور دوسری صفت یعنی تخوا والا آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے والا ہے تو اس کا ایک نمائی خصوصیت اس کی ایک اہم خصوصیت ایک بہت ہی عالی چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کی اقامت کرنے والا ہوتا ہے نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے تو ہم آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اس آیت کی مکمل تفسیر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ یقیمون الصلاح فرمایا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم اقامتِ صلاح اور یقیمون الصلاح کا معنی پہلے دیکھیں گے ایک سوال سب سے پہلے یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کے بعد فوراً جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا تو کیا ایمان بالغیب سے نماز کا کوئی تعلق ہے یعنی ایمان بالغیب ذکر کیا متقیوں کی پہلی صفت اور اس کے بعد فوراً کہا وَيُقِیمون الصلاح اور وہ نماز قائم کرتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان بالغیب کا نماز سے کوئی تعلق ہے آپ ہی لوگ بتائیں کیا تعلق آپ کے سمجھ میں آرہے ہیں چلیے تو میں نے بھی ایمان لیا کی ہے لیکن کیا تعلق ہے کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ کے کیا تعلق ایمان بالغیب کا نماز سے ہے آخرت میں پہلا سوال نماز سے ہوگا ٹھیک ہے نماز سے ہوگی ایمان بالغیب کا کیا تعلق ہے نماز سے توقل بہت قریبی تعلق بتائیے ایسا جوڑ کی نہیں قریبی تعلق سجدہ شریف اللہ کے سامنے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اللہ سامنے ہوتا ہے یہ صحیح جواب آیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دکھائی نہیں دیتے مگر ہم یہ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے اللہ تعالی کھڑے نہیں مطلب ہم اللہ کے سامنے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جزاکم اللہ وفیرہ یعنی ایمان بالغیب اور نماز کا تو بہت گہرا تعلق ہے ایمان بالغیب اور نماز کا تعلق یہ ہے کہ ہم نماز کس کے لئے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں قیام اللہ کے لئے کر رہے ہیں رکو اللہ کے لئے کر رہے ہیں سجدہ اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے ہیں یعنی ایسے معبود کے ہم عبادت کر رہے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں رہے جو ہمارے جو میں نے کہا تھا غیب کی تاریخ جو ہمارے جو ہماری جس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے حواس کے دائرے سے خارج ہیں تو نماز کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ایمان بالغیب سے ہے کیونکہ نماز حاصل میں ایمان بالغیب ہی کا ایک مظہر ہے جس بندے کو غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے معبود کی عبادت کیوں کرے گا جس بندے کو غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے معبود کی عبادت کیوں کرے گا ہم نماز میں کس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں خیام کس کے سامنے اللہ کے سامنے رکو میں سر کس کے سامنے جو پاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اپنی پیشانی کس کے سامنے ٹیکتے ہیں اللہ کے سامنے لیکن اللہ کیا ہے اللہ رب العالمین تو غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم اس کی آواز سن نہیں سکتے لیکن ہمارے دل میں یہ ایمان ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے وہ ہم کو سن رہا ہے اس لئے نماز میں ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہا ہے کہاں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہا ہے ہم ایک جگہ نماز میں بولتے ہیں کہ اللہ ہم کو سن رہا ہے مطلب کہاں بولتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے کہاں بلتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کو جو اس کی حمد بیان کر رہا ہے آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اب آپ اس یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ گرچہ ہم یہ کی ہم کو یہ ہمارے جو احساسات کا دائرہ ہے جو ہماری حصے ہیں ان حصوں سے تو ہم کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ رب العالمین ہم کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہا ہے تو نماز بھی ایمان بالغیب ہی کا ایک مظہر ہے اس کا ایک نماز پڑھنا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے اور خلوص کے ساتھ خشو کے ساتھ نماز پڑھنا وہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ غیب پر ایمان رکھنے والا ہے تو ایمان بالغیب کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے ایمان بالغیب کے بعد پوراں نماز کا ذکر کیا پھر نماز جو ہے اب عبادات تو بہت ساری ہیں نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے بہت سارے عامال عبادت کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادات کے سارے عامال کو چھوڑ کر کے نماز کو متقیوں کی سب سے پہلی صفت قرار دیا اتنی ساری عبادتیں ہوتی ہیں پر اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کا ذکر نہیں کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کیونکہ اللہ کے حضور میں جو بھی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس میں سب سے عالی ترین عبادت نماز کی عبادت ہے سب سے بہترین عمل یعنی ایمان کے بعد جب ہم عامال کی کٹیگری میں داخل ہوتے ہیں تو سارے عامال میں سب سے بہترین عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو العمل افضل اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کونسا ہے سب سے فضیلت والا عمل کونسا ہے تو اللہ کے میں فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ سارے عامال میں سب سے افضل عمل ہیں اور باقی آپ یہ دیکھیں یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا ایمان کے بعد فوراں نماز کا ذکر ہوتا ہے پہلے ایمان کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا جب مرحلہ ختم ہوتا ہے اور جب عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے دین میں دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے ایمان کا مرحلہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو عمل میں جو سب سے پہلی تھی ذاتی ہے وہ نماز ہے اس لئے بے شمار آیتیں قرآن مجید میں میں انہیں اس کو جمع نہیں کیا ورنہ آپ الصلاة لکھ کر کے اگر کبھی کسی ایپ میں بھی سرچ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمان کے فوراں بعد نماز کا ذکر آتا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اس میں شہادتین کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے باقی عبادتوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو کیونکہ نماز اعظم العبادت ہے ساری عبادتوں میں سب سے افضل ہے تو اس لئے اس سے شروعات کی اور مومنوں کی سب سے نمائع صفت بھی یہ ہے کہ ایمان تو جو ہے وہ ان کے دل کے اندر ہوتا ہے ایمان تو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے یقین دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے تصدیق جو ہوتے دل کے اندر وہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے پر ایمان دکھائی نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کا کوئی مظہر نہیں ہوتا دل میں ایمان ہوتا ہے تو آمال میں اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے ایمان نہیں دکھائی دیتا ایمان تو سب کے دلوں میں پوشیدہ ہے پر ایمان کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں مظاہر یعنی ایمان جن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ ہے تو ایمان نہیں ایمان ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے یعنی ویسے بھی عمل جو ہے وہ کیا ہے ایمان کا ایک حصہ ہے تو وہ جو دل کی تصدیق ہے وہ تو نہیں دیکھتی ہے لیکن ایمان کا جو ایک حصہ ہے عمل کا کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے دل میں تصدیق زبان سے اقرار اور عمل بل جوار ہے جس ان کے آزاز ہے اس پر عمل کرنا تو وہ جو ہے ایمان جب دل کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے کچھ مظاہر انسان کی شخصیت میں دکھائی دیتے ہیں اور ایک ایمان والے بندے کا جو سب سے نمائی چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی مومن بندہ اس کے نمازوں کی پابندی جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے اور اس کی شخصیت میں جو سب سے خوبصورت چیز سب سے نمائی چیز ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے جو اس کی شناخت ہوتی ہے جس سے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے وہ ہے نماز کا پیان کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے نماز کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور نماز ایک ایسی چیز میں عبادتیں تو نماز جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی اس نام کے ارکان میں بہت ساری عبادتیں روزہ بھی ایک عبادت ہے حج بھی ایک عبادت ہے زکاة بھی ایک عبادت ہے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ان عبادتوں کی درمیان میں فاصلہ لمبا ہے یہ لمبے فاصلے پر یہ عبادتیں ادا کی جاتی ہیں بھئی آپ کو روزہ رکھنا ہے تو سال میں ایک مرتبہ ہی اس کا موقع ہوتا ہے روزہ رکھنے کا آپ کو حج کرنا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج واجب ہے وہ بھی اگر استطاعت ہے تو واجب ہے زکاة دینا ہے تو وہ یا تو فصل کٹے گی تو زکاة دینا ہے یا پھر یہ کی سال ایک سال گزر جائے گا اس وقت زکاة دے گی ہے تو دیگر جو عبادتیں ہیں ان میں فاصلہ لمبا ہے پر وہ ایک چیز جو آپ کو ایمان والے بندے کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہی رہنے کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس کا نماز ٹائم کرنا ہے اور چیزیں تو اچھا فریقی زکاة جو ہے وہ تو بہت چھپ کر قیدا کی جانے والی عبادت ہے روزہ بھی ایک طرح سے اللہ اور بندے کی بیچ میں ایک جو ہے وہ ایک راز ہوتا ہے بندہ روزے سے ہے یہ جب تک کہ آپ اسے پوچھ نہ لیں ہے وہ بتا نہ دے آپ کو بتا نہیں چلے گا کی وہ روزے سے ہے پر نماز جو ہے کسی نمائی صفت ہے جو ایک ایمان والے بندے کے اندر صاف صاف دکھائی دیتی ہے ہاں تو وہ کی یہ اور جو عبادتیں ہیں اسلام کے ارکان میں ان عبادتوں میں ذرا سا گے پھیلمبا لیکن نماز تو یہ کی اس کو دن پر میں کم از کم چار مرتبہ پانچ مرتبہ اس کو پڑھنی ہے تو اس کی شخصیت میں جو سب سے نمائی چیز دکھائی دیتی ہے مطلب جو جس کو ہم کہتے ہیں کھل کر کے دکھائی دیتی ہے جو دکھائی دیتی ہے وہ اس کا نماز پڑھنا ہے اس لیے نماز کا ذکر سب سے پہلے کیا تو نماز جو ہے وہ متقیوں کے کردار کی خوبی اور ان کا حسن ہے اچھا اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہ ہم کو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی متقیوں کی صفات کیا بیان کی ہیں اور پھر ہم کو یہ پیدا کرنا ہے اپنے در نا یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں بھئی بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے کہا ہدایت متقیوں کے ملے گی پھر ہم نے سوچا اب ہم کو متقی بننا ہے تو اللہ تعالی نے پھر وہ متقی بننے کا فارمولا بتایا کی متقی اگر بننا ہے تو یہ چیزیں تم کو اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ تم کو ہدایت چاہیے ہدایت کیوں چاہیے ہدایت جو ہے وہ تم کو جنت تک لے کر کے جائے گی تو پہلی چیز تم کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے ایمان بالغیب آپ کو یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کے پرے بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے اس کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ اس کو چلا رہا ہے پورا غیب کا جو سسٹم ہے ایک جو پورا غیب کی جو ایک غیب کا نظام ہے اس کو آپ نے مان لیا اب عمل کے درجے پر آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر نماز کی پابندی اپنی شخصیت میں پیدا کرنی ہے کیونکہ آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہدایت پانے والوں کی صفتیں بیان کر دیں کہ اللہ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو جو نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہدایت کی نعمت آپ کو نہیں مل سکتی اور ہم دیکھ رہے ہیں ہدایت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم صبح و شام اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دیکھا ہم کو سیدھے راستے پر رکھ دنیا میں آخرت میں اتنی ساری گمراہیاں ہیں اتنے سارے فتنے ہیں ہمارے ایمان کی ہمارے عمل کی حفاظت ہم کو کرنی ہے ہم کو سیدھے راستے پر رہنا ہے ہم کو بہتنا نہیں ہے ہم کو ہمارے قدم دگمگانے نہیں چاہیے اب یہ ہدایت جو اتنی بڑی طلب بندے کی ہے یہ کیسے پوری ہوگی کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہدایت کے راستے پر ہمارے قدم دگمگانے نہ پائیں تو پہلی چیز کا ہی غیب پر ایمان رکھنا ہے اور دوسری چیز کا ہی نماز قائم کرنا ہے تو جو شخص نماز قائم نہ کرے کیا اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ بھی ہدایت پر ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نماز دے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نماز قائم کیے بغیر اچھا یہ ابھی میں آگے آوں گا کہ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں بڑا فرق ہے یہ تو ہمارا جو ہے آج کے طرح کا اصل موضوع ہے جب نماز قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں لگتا ہے جمعہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں چار وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں فجار نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوا نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ بات آ رہی ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جن کو ہدایت مل گئی ہے ان کی نمائی صفت جائے ایک ایک ہم اس پہلو سے دیکھ رہے کہ جن کو ہدایت ملی ان کی جو خوبیاں کیا کیا تھیں اور دوسرے کہ تم کو اگر ہدایت چاہیے تو تم کو کونسی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے پہلا تم کو ایمان بالغیب کی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے فوراں بعد اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز قائم کرو نماز قائم کرنے والوں کو اللہ اپنی ہدایتوں سے نمازتا ہے ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے ان کے مقام کو بلند کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے صفات بیان کرتے ہوئے ہم کو ان صفات کو اختیار کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے ہم صرف یہ سوچ کر کے نہ پڑھیں کہ یہ جن کو ہدایت ملی ہے ان کی خبریں بتائی جا رہی ہیں وہ تو ہاں یہ کہ جن کو ہدایت ملی ان کے اندر یہ یہ صفات پائی جا رہی تھی پر وہ کیوں بتائی جا رہی گی تم بھی اگر ان لوگوں کی فیرست میں شامل ہونا چاہتے ہو ضائفی باتیں ہونا چاہتے ہو نا تم نے تو کہا اللہ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا تو تم کو شامل ہونا ہے ان لوگوں کی فیرست میں تو یہ چیزیں تم کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی اور وہ کون سی چیزیں ہیں پہلی ایمان ملغیت دوسرا اقامت صداد نماز قائم کرنا اگر اللہ تعالی سے ہدایت چاہیے تو یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرو پھر اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی تم کو ہدایت کی نعمت سے نمازے گا تو چاہیے ہدایت کی نہیں چاہیے ہدایت ہاں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی نماز قائم کرنے پڑے گی ہاں تو کیسے ہے وہ اپردوہ شیر کی یہ رتبہ ملند ملہ جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں دعوا کرنے والے تو تو بہت لوگ ہیں متعلق کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن ہر دعویٰ کرنے والے اور ہر مطالبہ کرنے والے کو وہ چیز نہیں دے دی جاتی جو وہ دعویٰ کریں اس کو جو ہے ہر دعویٰ کرنے والوں کو وہ چیز نہیں دی جاتی جس کا وہ دعویٰ کریں بلکہ اس کے لیے محنت تغدا اور جستجو کرنی پڑتی ہے انسان خوب محنت کرتا ہے تو اس کو جا کر کے یہ چیز دی جاتی ہے تو اب نماز جو ہے وہ دین کے عرقان میں پہلا رکن ہے یہ نماز کی یعنی کیونکہ دین کے عرقان کیا ہو رہا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کا معنی کیا ہوتا ہے نماز کا لوگوی معنی ہوتا ہے الدعا صلاح نماز کو عربی میں جو ہے وہ صلاح کہا جاتا ہے اور صلاح کا لوگوی معنی ہوتا ہے اللغت میں صلاح دعا کو کہتے ہیں نماز کا صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا اور نماز کو دعا کیوں کہا گیا نماز کو دعا اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ نماز کا بیشتر حصہ دعاوں پر مشتمل ہے یعنی نماز کو اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تو اس میں دعائیں ہی دعائیں ہیں تو کیونکہ اس کے اندر دعائیں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے نماز کو الصلاح کہا گیا کیونکہ نماز میں دعائیں بہت زیادہ ہیں یعنی آپ دیکھیں آپ نماز کی شروعات کرتے ہیں اللہم باعید بینی و بینہ دعا سورہ فاتحہ دعا پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رکو میں تو بہرحال دعا زیادہ نہیں ہے رکو میں اصل یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے پھر سجدے میں دعا سجدے کے درمیان میں دعا دوسرے سجدے میں بھی دعا پھر تشہد پورا کا پورا پہلا تشہد بھی دعا یعنی اتحیہ دعا درود دعا پھر دوسرا تشہد بھی پورا کا پورا دعا تو کیونکہ یہ نماز جو ہے اس کا بیشتر حصہ دعا پر مشتمل ہے اسی لیے اس کو صلاحی کا نام دے دیا گیا دعا ہی کا نام دے دیا گیا کیونکہ یہ پورا کا پورا دعا نماز پوری کی پوری جو ہے وہ دعا ہی ہے اس کا بیشتر حصہ دعاوں پر ہی مشتمل ہے تو صلاح کا مطلب ڈکشنری میں ہوتا ہے دعا اور یہ جو ایک نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو السلاح کیوں کہا جاتا ہے لیشتما لیہا علیہی کیونکہ یہ پوری دعا پر مشتمل ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے الگ الگ معنی بیان کرنی کوشش کی ہیں لیکن جمہور کی رائے یہی ہے سارے اقوال میں نہیں آپ کے ذکر نہیں کیے ورنہ بہت تفصیل ہیں سلاح کے اور بھی لوگوی معنی میں اندر آپ جائیں گے تو پیتا چلے گا کہ سلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ پر پھوننا یاد پر جلانا جیسے پران مجید کیا تھے تسلیعہ تجہین کہ ان کو جہانم میں ڈال دیا جائے گا وہ تسلیعہ جو ہے وہ سلاحی سے بنائے اور پھر سلاح میں تازیم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں جیسے وہ جو انگلیش میں ہم لفظ کہتے ہیں سیلیوٹ تو وہ بھی جو ہے وہ سلاح سے ملتا جلتائی ہے اس میں تازیم کے معنی پائے جاتے ہیں تعبد اور عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں تو اخوال بہت سارے ہیں اس میں سے مشہور ترین فال جس کی طرف جمہور اہلِ لغت کہے ہیں وہ یہی ہے کہ سلاح کا مطلب عربی ڈکشنری میں دعا ہوتا ہے اور نماز کو سلاح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بیشتر حصہ دعاوں پر مشتمی ہے لغت یعنی استلاحی طور پر سلاح کس کو کہتے ہیں یعنی ڈکشنری میں تو سلاح کا معنی دعا ہوتا ہے لیکن جو ترمینولوجی ہے اسلام کی اس میں سلاح کس کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا مخصوص اقوال کے ذریعے سے اور مخصوص افعال کے ذریعے سے یعنی نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مخصوص اقوال ہر طرح کا قول نہیں جو مخصوص اقوال ہوتے ہیں کچھ باتیں جو اقوال یعنی وہ چیزیں جو ہم زبان سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں قول کا مطلب ہوتا ہے بولنا تو کچھ چیزیں بول کر کے ملہ کی عبادت کرتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے دعائیں پڑھ کر کے وَأَفْعَالِن مخصوصاں مخصوص اقوال اور مخصوص افعال یعنی کام کر کے یعنی رکو سجدہ تشاکھوت اور قیام رف الیدین یہ ساری چیزیں کیا ہیں مخصوص افعال ہیں مفتحاتاً بِتقبیر اس کی شروعات یعنی نماز کی شروعات تقبیر سے ہوتی ہے مختططم مختطمتی بتسلیم اور اس کا اختتام ہوتا ہے سلام سے تو یہ ہم اس کو تعریف پرموڈ انگلیش میں کیا بولتے ہیں انٹروڈکشن نماز کا نماز کا ڈیفینیشن نماز کی کیا ہے تو نماز کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مخصوص اقوال کے ذریعے سے مخصوص مخصوص یعنی خاص سپیشل الگ وہ سب عبادتوں سے الگ ہیں مخصوص اقوال کے ذریعے سے اور مخصوص اقوال کے ذریعے سے اور یہ عبادت شروع ہوتی ہے تقبیر سے اور ختم ہوتی ہے تسلیم پر یعنی تسلیم یعنی سلام پر سلام پر دیتے ہیں عبادت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ڈیفینیشن ہے نماز کا اب یہ ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھی اللہ نے یہ فرمایا یا یعنی یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں ایک خاص لبز استعمال کیا گیا کی الَّذِينَ يُبِنُونَ بِلْغَيْبْ وَيُقِيمُونَ السَّلَىٰ کی نماز قائم کرتے ہیں اور نماز پڑھنے میں نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو اس آیت کے اندر قابل غور ہے اور صرف اس آیت کے اندر نہیں بلکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ آیا ہے ادا کا لفظ نہیں آیا ہے اقامت کا لفظ آیا ہے کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اقامت کے بھی نماز کا ذکر کیا ہے جیسے فَصَلِّي لِعَبِّ قَوَنْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو وہاں بغیر اقامت کے بھی ذکر آیا ہے لیکن قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آپ کو ہی ملے گا کہ صلاح کے ساتھ اقامت کا ذکر آتا ہے تو يُقِيمُونَ السَّلَى نماز قائم کرتے ہیں اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوا اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا اور اسی سے يُقِيمُونَ السَّلَى بنا ہے تو اگر دکشنیری کے حساب سے ہم ترجمہ کریں تو يُقِيمُونَ السَّلَى کا ترجمہ ہوگا جو نماز کو کھڑا کرتے ہیں یعنی لفظی ترجمہ گرم کریں تو تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعطیمون کا بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا کہ نماز ادا کرتے ہیں یا واللدین یؤمنون بالغیبی ویسلون بھی کہہ سکتا تھا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو بھی مانا ادا ہو جاتا تھا لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یقیمون کا لفظ استعمال کیا یعنی اقامت میں یقیمون میں ایسا کون سا مانا ہے جو دوسرے یؤدون میں نہیں پایا جاتا ہے اور اس سے ہم کیا تقاضہ کر رہی یہ یقیمون کا لفظ ہم سے کیا تقاضہ کر رہی پہلے تو ہم دیکھیں یہ بہت بڑی خوبصورت سی بات اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہی ہے ان کی کتاب صفحہ نمبر 140 پر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا بھی بھی فرمایا نماز قائم کرو جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کر نبی سے کہا گیا جب تم اتمنان پاؤ تو نماز قائم کرو نماز قائم کرنے والے اور حضرت ابراہیم کی دعا ہے رب جعلنی مقیم السلا اے اللہ تعالی مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا حضرت موسیٰ سے کہا گیا آپ میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو آپ دیکھ رہے ہیں ساری آیتوں کے اندر نماز کے ساتھ قائم کرنے کا ذکر آئے ہیں نماز قائم کرنا فرما کہیں اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کہ آپ کو قرآن مجید میں کم ہی ایسا ملے گا کہ نماز کا ذکر آئے اور بغیر اقامت کیا ہے جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آتا ہے وہاں پر اقامت ہی کا ذکر آتا ہے زیادہ تر میں نے بتایا کہ ملے گا ایسا نہیں کہ نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ جیسے فصلی لی ربی کا ونہر ہے تو مل جائے لیکن اکثر جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر اقامت کا ہی کا ذکر آیا ہے کم ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ذکر بغیر اقامت کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ کو نماز کا ذکر اقامت کے بغیر ملیں فرما رہے ہیں فَالْمُسَلُّونَ فِي النَّاسِ قَلِّيلٌ لوگوں میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں وَمُقِيمُ السَّلَاةِ مِنْهُمْ أَقَلُّ الْقَلِيلِ اور ان نماز پڑھنے والوں میں بھی مُقِيمُ السَّلَاةِ اس سے بھی زیادہ پڑھنے یہ بڑی خوبصورت بات تھی ہے اللہ میں بلقیم نے کہ نماز پڑھنے والے تو الڈیڈی کم ہیں اور یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں ساتھویں صدی عجلی آٹھویں صدی عجلی کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے جیسی صورتحال اس زمانے کی نہیں تھی خاص طور پر ابھی بھی آپ دیکھیں گے عربوں میں ترقے نماز کا ویسا مزاج نہیں ہے جیسا مزاج ہمارے یہاں بردی صغیر ہندو پاک میں پایا جاتا ہے یعنی ہمارے یہاں تو اگر بہت اندازہ آپ لگا لیں تو میرے خیال سے مسلمانوں میں دس پرسنٹ میرے خیال سے نمازی ہوں گے یہ بہت احتیاطاً میں اندازہ لگا رہا ہوں ورنہ بہت سارے لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں پانچ پرسنسٹیف نمازی ہیں تو مسلمانوں میں اتنی قلت ہے نماز پڑھنے والوں کی یہ اس زمانے کی بات ہے آپ یہ سوچیں کہ جو یہ اللہ میں قیر اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں فَالْمُسَلُّونَ فِي النَّا فِي قَلِلُونَ کی لوگوں میں نماز پڑھنے والے ویسے کم ہیں وَمُقِيمُ السَّلَاةِ مِنْهُمْ اَقَلُّ الْقَلِيلِ اور پھر اس میں سے جو نماز کی اقامت کرنے والے ہیں یعنی نماز کو قائم کرنے والے ہیں وہ کم سے بھی زیادہ کم ہے اقل جو ہے وہ اس میں تفضیل کا سکھا ہے اقلُّ الْقَلِيلِ یعنی کم لوگوں میں بھی بہت کم ہے وہ ویسے نماز پڑھنے والے کم ہیں پھر ان میں نماز کی نماز قائم کرنے والے وہ اور بھی زیادہ کم ہیں کما قال عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا الحاج جو قلیلن ورقبو کثیرن کی حج کرنے والے بہت کم ہیں سوار بہت زیادہ ہے سفر کر کے آنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن کم لوگیں جو واقعیتاً حاجی ہیں جن کا حج اللہ کیا قبول ہو رہا ہے تو ایسے نماز پڑھنے والے ویسے بھی کم ہیں اور پھر ان میں بہت کم ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے نماز قائم کر لی حالانکہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے نماز کے ظاہری ارکان کیونکہ ادا کر دی ہے تو ہماری نماز پر کیونکہ نماز کا اطلاق ہو گیا تو گویا کہ ہم نماز قائم کرنے والے بن گئے اور ہم اس کو سجانے اور سواتنی کی کوشش نہیں کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہی ہے اگر ان لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے نماز پڑھنے والوں کی بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھا اس کی چھوڑیں تس عدب سلاتہم کی ملائکہ جو ہیں وہ آپ کی نماز کو لے کر کے اللہ کے حضور میں بلند ہوتے ہیں سعیدہ یا سعیدہ مطلب ہوتا ہے بلغالیباً جو ہے سعیدہ کی بلند ہوتے ہیں یعنی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی نماز کہاں فرشتے لے کر کے آسمانوں میں جاتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ فرشتے آپ کی نماز لے کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے یہ نمازیں اللہ رب العالمین کو توفے کے طور پر سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نمازیں آپ کو بطور آپ کی طرف سے یہ نمازیں اللہ رب العالمین کو توفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں جیسے کی کوئی عوام ہوتی ہے وہ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی توفہ دیتی ہے تو وہ توفہ کیا کرتے ہیں خوب سجا سوار کر کے دیتے ہیں کیونکہ اپنے بادشاہوں کو جن سے ان کو بہت امید بھی ہے اور جن سے وہ بہت ڈرتے بھی ہیں ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے ان کے غزب سے بچنا مقصود ہوتا ہے تو ان کے حضور میں تحائف پیش کیے جاتے ہیں تو جب کسی بادشاہ کو کوئی توفہ دینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں توفے کو خوب سجا کر کے سوار کر کے مزین کر کے یعنی ہم دنیا میں بھی عام انسان کو بھی توفہ دیتے تھے ہم کیا کرتے ہیں بہت سجا کر کے اور سوار کر کے اس کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ نمازیں بھی گویا کی مومن بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا تحفہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ ہے اور جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی تحفہ دیں تو آپ کو اس کی بہت فکر ہونی چاہیے کہ میں اتنے لب جل جلال ہوں اور اتنا عظیم ترین خالق کائنات کو کوئی تحفہ دے رہا ہوں تو میں اس کو بہت سجا کر کے سوار کر کے اس حضور پر پیش کروں تو یہ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ نمازیں جو ہیں یہ میں سوچو کہ بس ہم نے تو رکو سجدہ کر لیا اور نماز کی جو شرائط تھے وہ پورے کر دیئے تو ہماری نماز کیونکہ نماز ہے اس میں ظاہری طور پر فقی ادبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو فاسد کہا جائے تو فقی طور پر تو کیونکہ نماز صحیح ہو گئی فاسد نہیں ہے باطل نہیں ہے ادا ہو گئی ہے تو سمجھو کہ ہماری پری ہو گئے ایسا نہ سوچو بلکہ یہ خیال کرو کہ یہ نمازیں تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کو تحفے کے طور پر پیش کی جانے والی ہیں یہ نمازیں کیونکہ عامال جو ہیں وہ لے کر کے فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش کرتے ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے صبح اور شام کی فرشتے جو ہے وہ اثر اور فجر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہ فجر وقی نماز والے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کس حالت میں چھوڑا حالانکہ اللہ کو پتائے گی کس حالت میں چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے وہاں پر تو بھی وہ نماز پڑ رہے تھے اور جب ہم چھوڑ کر کہا رہے ہیں تو بھی وہ نماز پڑ رہے ہیں تو یہ آپ کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں تحفے کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں تو جیسے ہم کسی شادی میں ایسے اٹھا کر کے مان لی دیا آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی تحفہ کسی کو دینا ہے گھڑی بھی آپ دیتے ہیں تو جب گفٹ کے لیے پیکنگ کرتے ہیں تو وہ الگ طرح کی پیکنگ ہوتے ہیں اس کو خوب سجا کے سوار کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں تو آپ کی نمازیں اللہ کے حضور میں گفٹ ہیں تو وہ ایسے ہی ہی مت دے دیا کرتے ہیں گھڑی ایسے ہی نہیں دے دیتے ہو خوب سجا کر کے سوار کے گھنگوٹی دینی ہوتی تو اس کے لیے خوب اتنی بڑی پیکنگ کر دیتے ہیں چھوٹی سی گھنگوٹی کے لیے تو نماز کی بھی پیکنگ کرنی پڑے گی جیسے گفٹ کی پیکنگ کرتے ہیں اور اسی پیکنگ کا نام اقامت ہے نماز کو بھی سجانا پڑتا ہے سوارنا پڑتا ہے خوشو سے خوضو سے اس کے حقوق کی پابندی کر کے اس کے شرائط کو ادا کر کے اور اس کو آلہ سے آلہ بنا کر کے نمازوں کو بھی مزین کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے اور اسی تزئین کا نام اقامت سلات ہے نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کی اقامت ایک الگ چیز ہے اگر آپ ہدایت کے سچے طلبگار ہیں واقعیتاً ہدایت کی طلب آپ کی دل کے اندر ہے تو آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں یا نماز قائم کرنے والا ہوں اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دائیں اللہ نے نماز قائم کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو ہدایت سے نواز دائیں تو اگر ہدایت کی سچی طلب ہے تو آپ کو اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں کی نہیں قائم کرنے والے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے حالانکہ ہمارے دور میں جب بے دینی کا یہ عالم ہے کہ مشکل سے پاندس ترسن مسلمان نماز پڑھنے والے بھی نہیں بیشتر لوگ بے نمازی ہیں تو اس پہ تو بہرحال جو نماز پڑھ لے رہا ہے وہ بھی اس کا وجود بھی بہت غنیمت ہے لیکن بندے کو کسی بھی ایک حالت پہ صبر نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی نماز کو آگے بڑھاتا رہوں اس کو آگے لے جاتا رہوں جیسے کاروبار کرنے والا آدمی سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو بڑھاؤں ویسے نمازی کو سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا رہوں تو کیونکہ یہ نماز بھی جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے دین کا اس لئے میں ذرا سا اس کو بھی تفصیل سے لے رہوں تفصیل پڑھنے کا مقصد میں اسے پہلے بھی یہ بات آپ کو بولتا رہوں کہ تفصیل کرنے والے عام طور پر ایک چیز یہ کرتے نا کیونکہ تفصیل کا مقصد صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہمارا مقصد محض اپنے علم کو بڑھانا نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنی نفس کا تذکیہ کریں اپنی نفس کو پاک کریں اپنے دل کو پاک کریں علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرا ہے علم اپنے آپ میں بہت وسیع میدان ہے لیکن ایسا علم کس فائدہ کا ہے اگر وہ ہماری نفس کو فائدہ نہ پہنچائیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے عمل کی ہمارے کردار کی اصلاح ہوتی رہے ہمارے نفس کا تذکیہ بھی ہوتا رہے قرآن مجید کا مقصد ہی تذکیر ہے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریے تو یہ نصیحت بھی بہت ضروری ہوتی یہ صرف کافی نہیں ہے بس علم ہمارا بڑھے اور نالج ہماری بڑھے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو مزین کرے ہمارے نفس کا تذکیہ کرے تو یہ اقامت کہتے کس کو ہیں یہ ایک تفسیر الخازین ہے اس میں انہوں نے قاما بالامر و اقام عربی میں جب کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معتی حقوق ہو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی کام ایسا کرے کہ اس کا حق ادا کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے قام بالامر یا اقام الامر اقام الامر ہے قام بالامر و اقام الامر یہ کب کہا جاتا ہے عربی میں کسی چیز کے لئے عقام کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام ایسا کرے کہ اس کا حق ادا کر دے تو کہا جائے گا اقام الامر اس نے تو یہ کام اس کی اقامت کھڑا کر دیا یعنی جب ہر چیز کے حقوق ہوتے ہر کام کا حق ادا کر دیا تو نماز کے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی ریعیت کریں گے آپ تو کہا جائے گا محض نماز پڑھ لیں گے تو کہا نہیں جائے گا بلکہ نماز کے بہت سارے حقوق ہیں نماز کے بہت سارے تقاضے ہیں جب ان تقاضوں کو آپ نبھائیں گے تو آپ پھر نماز قائم کرنے والے بنیں گے محض نماز پڑھنے سے نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے میں کون کون سی قائم کرنے والا تو ہم کو پہلا کام کیا کرنا ہے اخلاص خالص اللہ کے لئے نماز پڑھی جائے نماز اگر خالص اللہ کے لئے نہ پڑھی جائے تو وہ نماز قائم کرنا اس کو نہیں کہ جائے گا خالص اللہ کے لئے پڑھنے کے بہت ہے اگر کوئی نماز دکھاوے کے لئے پڑھ رہا ہے گرچہ یہ دکھاوے کا تھوڑی سی نیت ہے زیادہ تر اللہ کے لئے ہے لیکن تھوڑا سا ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ہماری تعریف بھی ہو جائے لوگ ہم کو چاہے نفلی نماز پڑھنا خالص اللہ کے لئے نماز پڑھنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہم کو نماز ہی بولیں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعریف ہو خالص اللہ کے لئے نماز پڑھنا تو ایک تو یہ دوسرا نماز کی اقامت کے حوالے سے ایک بات یہ بہت سار موسیقی نے لکھی ہے کہ نماز سے پہلے جو نماز کی تیاریاں ہیں وہ بھی آپ کی مکمل ہونی چاہیے اور اس میں خاص طور پہ تحارت کے جو تقاضے ہیں نماز کے اندر اس لئے آپ دیکھیں گے جب محدیسین نماز کے ابواب قائم کرتے ہیں نماز کی کتاب قائم کرتے ہیں حدیث کتاب میں جب نماز کا بیان ہے تو نماز سے پہلے تحارت کا بیان تو جو تحارت کے تقاضے ہیں وہ پرے پرے عطا کرنا جسم کی تحارت جگہ کی تحارت مسلح کی تحارت جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حد سے اکبر سے تحارت حد سے ازغر سے تحارت نجاست سے تحارت تحارت کا ایک پرا باب ہے تو اگر آدمی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ نماز کے فضیلت کی حدیثوں میں ایک تاقیب بار بار آپ ملے گی اس بغل وضو یہ الفاظ بہت ملیں گے آپ حدیثوں میں جس نے اچھے سے وضو کیا نظر میں حدیث ہوں تو یہ لف بہت ساری جگہ پر آیا کہ جس نے اچھے سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے آیا اگر وضو میں کوئی نوکس رہ گیا اور پھر نماز آپ نے کتنی اچھے سے پڑھ لی تو وہ نماز قائم کرنا وہ نہیں مانا جائے گا بلکہ نماز کو یہ چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے موقع ملہ تو پڑھ لیں گے ابھی کی نماز شام کو پڑھ لو شام کی نماز صبح پڑھ لو نماز کی پابندی کرنا ہر وقت پر برابر مستقل نماز پڑھنا یعنی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو نمازی سمجھے جاتے ہیں اور جو لوگ خود کو بھی سمجھتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن پر میں ٹین مکی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے نماز کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس لیے اقامت کا ایک مطلب ہوتا ہے امام شوقانی نے فتو الخدیر میں یہ بات نقل کی ہے کسی چیز کو کھڑا کرنے کے مطلب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو کھڑا کر دی تو کھڑی کر دینے میں ایک معنی یہ پائے جاتا ہے کہ بلکل اس کو ثابت ہے دائم ہے اپنی جگہ پر اگر کوئی چیز جو ہے وہ یہاں وہاں ہو رہی ہے ہٹ کر یہاں چلی جار رہی تو اس کو قائم نہیں کہا جائے گا تو اقامت میں پابندی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور پابندی کا مطلب ہوتا ہے دائم نماز معذبت کرنا نماز کے اندر بلکہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والے جو جو دائم نماز پڑھتے مستقل نماز پڑھتے یہ نہیں موقع ملا تو پڑھ لیے کبھی ہوا تو سو گئے من بول رہے تو فجر میں اٹھ رہے کبھی من بول رہے تو نہیں اٹھ رہے کبھی من بولا تو جا کر کے مسجل میں دوستوں کے ساتھ پڑھ لیا کبھی مجلس میں بیٹھے نہیں پڑھی نماز چھوڑھی دی یہ اقامت نماز نہیں یہ اقامت سلاة نہیں نماز قائم کرنا یہ نہیں قائم کرنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ ہر ہر وقت نماز پڑھنا دو نماز پڑھنی دو نماز چھوڑ دینی ہے یہ اقامت سلاة نہیں تو نماز پڑھنا اس کون کہیں یہ نماز پڑھ رہے اس نے زہر کی نماز پڑھ اس نے اثر کی نماز پڑھ نماز پڑھنے والا ہے پر وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے نماز قائم کرنے والا ہے جو پابندی کرتا ہے نماز کی مستقل نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا اللہ یہ کبھی کہیں جو ہیں سالوں میں مہینوں میں کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ آنکھ لگ گئی یا کوئی شریع اوزر آگ گیا اس کے وجہ سے اس کی نماز چھوڑ گئی ایک آت نماز لیکن جو مستقل میں عادت بنائے ہوئے ہیں کہ نماز کبھی منگولہ تو پڑھ لیے منگولہ تو نہیں پڑھ یعنی اگر دیل میں خشو نہیں تو اللہ نے فرما کہ ایوان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو برتنے والے ہیں تو نماز میں کون لوگ کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو نماز میں خشو برتنے والے ہیں وہ ایوان والے کامیاب ہوں اچھا یہاں پر بھی کامیابی دیکھئے یہاں کیا فرمایا اللہ نے یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر یعنی یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے تو کامیاب کون لوگ ہوں جو نماز کو قائم کریں گے نہ یہ کی نماز پڑھیں گے اور قائم کرنے میں ایک معنی کیا پائے جاتے ہیں کہ نماز خشو کے ساتھ پڑھے نماز میں خشو ہونا چاہیے خشو جو ہے وہ ایک لمبی اس کی تفصیل ہے خشو کس کو کہتے ہیں خشو دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہو اس کو بھی خشو کہتے ہیں دل میں بھی خشو ہوتا ہے اور خشو ایک عامال میں بھی ہوتا ہے جیسا سجدہ کرنا ہو ویسے سجدہ کرے یعنی خشو ایک بہت لمبا موضوع ہے اس موضوع پر غالبا یوٹیوب پر میرا خطاب بھی موجود ہوگا نماز میں خشو کیسے اور اس کی کیا اہمیت ہے تو بہرحال اقامت سلات میں خشو کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شامل ہے وہ آدمی جو کوو کی طرح کر کے توٹھوڑ مار دیتا ہے اور وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے تو اس کو نماز قائم کرنے والا آپ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ منافق حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کیا کرتا ہے سستی سے نماز پڑھتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج شیطان کی دو سینگو کی لیش میں پہنچ جاتا ہے تو اٹھ کر کے جیسے تھوڑ مارتے ہیں اسی طرح چار تھوڑے مار لیتا ہے تو وہ نماز قائم کرنا نہیں ہے نماز پڑھنا اس کو کہہ سکتے کہ اس نے نماز پڑھی پر نماز قائم کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں نماز قائم کرنے والے کون لوگ ہیں اللہ جو نماز میں خشو برت ہے نماز کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو ویسے ہی ہمارے دل کے بارے میں بھی ہم کو فکر مند ہونا چاہی کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف قبلہ روح ہو جیسے چہرہ قبلہ روح ہوتا ہے ویسے دل کو بھی قبلے کی طرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے تو ایک دل میں بھی خشو ہونا چاہیے اس کو حق نہیں دیدا اس کا دھڑا دھڑ نماز بڑھ رہا ہے تو یہ بھی نماز قائم کرنے والا نہیں مانا جگہ اس کو نماز پڑھنا تو بول دیں گے نماز قائم کرنا نہیں بولیں گے تو نماز قائم کرنے میں دل کا خشو بھی شامل ہے اور آزا کا خشو بھی سامل ہے آمال کا خشو بھی سامل ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقامہ میں کوشش اور محنت کے مانا پائے جاتے جیسے آپ کہتے نا کہ لوگ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونے میں کیا نہیں انہوں نے اپنی محنت لگائی پوری کوشش کی اس کی زد کیا ہوتی بیٹھے رہنا تو ہم یہ بولتے نا کہ فلا آدمی بیٹھا رہ گیا یعنی جتنی اس کو کوشش کرنی چاہیے تو اس نے وہ کوشش نہیں کی تو کھڑے ہونے میں ایک اقامہ جو اسی سے بنائے کھڑے ہونے مطلب ہوتا ہے محنت کوشش کر کے کسی چیز کو بنانا سوار سجانا اس کو بلند کرنا تو اس اقامت میں امانہ بھی پہ جاتے اپنی سہولت ہی حساب سے نماز پڑھتا ہے گھر پہ رہے گا تو پابندی رہے گا نماز کی اور سفر میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر اس کو کوئی توجہ مسجد ہے کار میں ہوتا تو فکر مند ہوتا ہے نماز کا وقت ہو گیا تو میں کہیں روک کر کہ نماز کر لوں کوئی ہوٹل میں روک جاؤ یا پھر نہیں کوئی مقاعد تو کار میں ٹرین میں نماز کو ان کے اوپر نماز حاوی رہتی ہے کیونکہ ایمان والوں جو اللہ اللہ پیامہ کی دن جن لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا ان کی صفت کیا بیان فرمائی کہ ان کا مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے یعنی آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا جو ہوتا نماز قائم کرنے والے اور نماز پڑھنے والے میں پر ہو جائے گا تو میں یہاں نماز میں کہا پڑھوں گا اس کے شیڈول میں نماز شامل ہوتی ہے تو یہ فکر مندی رہتی ہے نماز کے لئے اور اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی نماز کسی طرح سے ادا کروں جو فلا وقت میں اثر کا وقت ہو جائے گا تو میں اثر کی نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور سبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور یہ مشکل چیز ہے یہ نماز آسان نہیں ہے مشکل ہے لیکن جو خشو والے ہوتے ان کو نماز آسان ہو جاتی ہے تو جب تک خشو پیدا نہیں ہوتا تب تک نماز کے قیام کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی آدمی کو اور جب خشو پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو نماز میں لذہت ملنے لگتی ہے پھر اس کو نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے پھر بیچین ہو جاتا نماز پڑھ مزا آنے لگتا نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز محنت نہ چھوٹنے پہ جو اقامت میں یہ معنی پہ جاتے کہ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ جو وقت پر نماز پڑھ جو جو وقت کی پرواہ نہیں کرتے جب من میں آیا نماز پڑھ لیتے جب من میں آیا نماز کو خضا کرتے تھے تو جو نماز کی پابندی نہیں کرتے اور جب من میں آیا تو نماز پڑھ رہے ہیں جب من میں آیا تو نماز خور دے رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں اللہ نے فرمایا جب تم اتمنان ہو جائے تم کو تو نماز قائم کرو اور یہاں اقامت صلاح کے فوراں بعد کیا فرما رہے رب العالمین بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے یعنی وقت کے ساتھ نماز فرض ہے وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے جو لوگ اوقات کی پابندی نہیں کرتے ہیں خاص طور پہ گھروں میں خواتین بہت ساری ایسی ہوتی ہیں بعض مرتبہ مردوں کے لئے تو یہ پابندی اتنی کرتے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہی ہے تو جماعت کا وقت دیکھ کر کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور اولے وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن خواتین اس معاملے میں بہت مرتبہ سستی کی شکار ہو جاتی ہیں فجر کی نماز زہر میں پڑھ رہی ہیں دس بری اٹھ کر پڑ رہی ہیں اور زہر کی نماز اثر میں ادا ہو رہی ہے تو یہ وقت کی پابندی کرنا جس طرح مردوں پہ ضروری اس طرح عورتوں پہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ کو اس سے اگر آزاد رکھا تو چیز نہیں سب سہم ترین چیز نماز ہے تو جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ نماز قائم کرنے والے جب من میں آئے تب نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے والے تو ہیں وہ نماز قائم کرنے والے نہیں ادایت اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والے ہو دیتا ہے تو یہ ساتھ بھی چیز ہیں اقامت سالات کا ایک تقاضی یہ ہے کہ اوقات کی پابندی کی جائیں اسی طرح سے نماز قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائیں جو مرد حضرات ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جماعت سے نماز پڑھنے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور نماز قائم کرنے کیا فرمایا رکو کرنے والوں کے ساتھ کرو یعنی اقامت سالات کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں وہ نماز قائم کرنے والے نہیں نماز پڑھنے والے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ بھی کامت سالات کا تقاضی ہے کہ آپ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں تو اگر آپ کو اللہ سے ہدایت مکتوب ہے آپ متقین کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں جنت رکھئے جنت متقیوں ہی کے لئے جنت متقیوں کے لئے بنائی گئی ہے تو آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو ایمان بلغیب اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور آپ کو نماز قائم کرنے والا بننا ہے اور اس کے لئے یہ ساری شرطوں کو اور تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا اور وہ شرطیں کیا ہے کہ نماز کے تقاضوں میں یہ آٹھوی شرط ہم دیکھ رہے کہ نماز جماعت کے ساتھ عدا کرنا مرد حضرات کو اسی طرح سے مسلم آبادی میں اجتماعی نمازوں کا قیام یا ہم اس کو کہ دیں کہ مساجد کا قیام یہ زیادہ مناسب لگے کہ اقامت سلات میں کس یہ بھی آتی ہے کہ جمعہ ہیں جماعت کی نماز ہیں مسجد بنائیں بھئی اولا تو ہم میں رہنے والوں کے لئے خاص طور پر یہ تعقید ہونی چاہیے کہ آپ ایسے مسلم علاقوں میں رہیں جہاں پہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں بعض لوگ بہت بہت شہریہ میں رہنے کی چکر میں ایسے علاقوں میں رہنے کے لئے چلے جاتے جہاں شفت ہوتے تو اپنے علاقے میں مسجد کے قیام کی کوشش کریں یہ بھی قامت صلات کی ذمہ داری ہے یہ نہیں سب اپنے گھروں میں مزے سے نماز پر گھریں فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمانوں کی کمیونیٹی ہیں جماعت کسی علاقے میں ہے تو ہم سب سے پہلے مسجد کے قیام کی کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے آئے ہیں بہت سارے مسائل سامنے تھے خاص طور پر مالی مسئلہ بہت بڑا تھا پورے مہاجرین اتنے سارے حجرت کر کے مدینہ آگئے تھے مدینہ کی جو اکانومی تھی اس پر بہت بڑا بوج بڑ گیا تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ نے سب سے پہلے مسجد کے قیام کی تیاریہ کی وہاں پہ مسجد اقوبہ بھی بنائی اس کے بعد مدینہ میں مسجد نبی کی بنیاد رکھی اس کو بنایا گیا وہ بہت مالی حالات مسلمانوں کی صورت بہت اچھے نہیں تھے تو یہ بھی مسجد کی قیام کی کوشش کرنا جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھی اور جماعت کے لائق لوگ ہو گئے وہاں پر مسجد کے قیام کی کوشش کرنا یہ بھی اقامت سلات میں آتا ہے کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے رہا کے لے اور مسجد کے قیام کی کوشش نہیں کرنا تو وہ نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں دس وی چیز یہ کہ اللہ اگر حکومت و اقتدار دے خلافت کے منصب پر فیض کر دے کسی کو حاکم بنا دی مسلمان کو تو وہ نماز کی نظام کو قائم کریں یہ بھی حاکم کی ذمہ داری نماز کی نظام کو قائم کرنا ہمارے عام طور پر اس کو چھوٹی بات سمجھ جاتی ہے نماز پڑھنے اللہ نے فرمایا اللہ ان کو زمین میں طاقت دے دے خلافت ادا فرما دے حکومت فرما دے تو وہ کیا کریں گے طاقت آنے کے بعد نماز قائم کریں گے آت زکا زکا دیں گے بلائک حکوم دیں گے برائی سے روکیں گے تو یعنی جو ایک مسلمان کو اسلام حکومت کیلئے کوشش کرنی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے نا اسلام حکومت قائم کرنی نماز تو ایک ٹریننگ ہے اور اس ٹریننگ اس لئے دی جاتی تاکہ ہم کو اسلام حکومت قائم کرنے کی نماز قائم کرتے زکاة کا نظام بناتے تو جو مسلمان حاکم اگر ہو جائے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں بلکہ آگے ایک حدیث آئے گی ایسے بھی حکمرہ آئیں گے جو جن کو ناپسند کروگے وہ تم کو ناپسند کریں گے تو ان پر نماز قائم کریں یعنی حاکم کے لئے کہا گیا کہ وہ تب تک کفرے بواہ کا ارتکاب نہ کر دے اور نماز کا نظام اس نے قائم رکھا ہوا ہے تب تک اس کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند نہیں کرنا ہے تو یہ نماز قائم کرنا ہمارے دین کے اندر اتنا ہے تو نماز کی غامت کا ایک تخاظہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو حکومت اقتدار میں آنے کے پات نماز کا نظام قائم کرتے وہ اصل میں نماز کو قائم کرنے والے ہیں تو یہ دس چیزیں ہم نے بتائی کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے پہلا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں دوسرا کامل تحارت کے ساتھ نماز پڑھ یہ میں نے اصل میں بہت سارے الگ الگ صحابہ کا اور مفسرین کے بہت سارے اقوال موجود ہیں ان کو ملا کر کے میں خلاص آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھیں کامل تحارت کے ساتھ نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں دل کے خشو کے ساتھ نماز پڑھیں قیام اور سجود میں اعتدال ہو اور نماز پڑھنے کے لئے حد تل امکان محنت اور کوشش صرف کریں مسلمانوں میں مسجد میں آ کر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں اور مسلمان آبادی میں مساجد کے قیام دے تو نماز کا نظام قائم کرنی کوشش کریں یہ دس چیزیں اگر پائی جائیں گی تو ایک آزنی کے بارے میں کھا جائے گا کہ نماز قائم کرنے والا ہیں اور اگر ان کے بغیر بغیر نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھ نماز پڑھ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے اور جو نماز قائم نہیں کرے اللہ تعالی وہ متقیوں میں سے نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے نہیں کہا اللہ سو مجھے بھی دیکھنا پڑے گا ملکی کون سے چینل پر ہے مجھے کسی نے ڈالا میرا تو اصل میں منگل کا درس ہوا تھا نماز میں خشو کے حوالے سے تو کسی نے لے کر کے ڈالا تھا نہیں نماز کا ذکر سب سے پہلے آ رہ ہے اور اب تک ہم نے آیتیں پڑھی اس میں نماز کا ذکر نہیں آیا تھا تو ہم مختصرا نماز کے فضائل دیکھ لے ہیں نماز کے فضائل ایک ایسا موضوع جو بہت طویل ہو سکتا ہے بہت سارے فضائل حدیثوں میں قرآن کے آیتوں میں موجود ہے نماز کے لیے ہم سارے فضائل کا احاطہ تو نہیں کر سکتے لیکن اب یہ ایسا گزر جانے کے بجائے ہم کھڑا پھوت یہ دیکھیں کہ نماز اس کی فضیلت کیا ہے اس کا مقام ہمارے دین کے اندر کیا ہے تو نماز کی فضیلت میں سب عبادت نماز میں نے اوپر یہ بتایا کہ آپ کو بہت کسرت سے ملے گا قرآن کے اندر کی ایمان کے بعد نماز کا ذکرات ہے اور اسلام کے ارکان میں پہلا رکن ہے شہادت ہے اور اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز اس سے بھی نماز کیمیت سمجھ میں آتی ہے اسی طرح کیونکہ اس زمانے میں تصور ہی تھا کہ مسلمان ہے اور نماز بھی نہیں پڑا کیونکہ ان کو اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرشت میں شامل رکھنا تھا تو اس لیے مجبورا ان کو نماز پڑھنی پڑھتی تو مومین اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز بلکی مومین کی قدار کا جو سب سے نمائی پہلو ہے جو سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا نماز قائم کرنے والا اور نماز کے لئے فکر مت رہنے والے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور ان 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 قوم والوں کو نماز پڑھنے کی تاقیب حضرت ابراہیم کی بہت پیاری دعا ہے اور ہم کو بلکی اس دعا کو صبح شام میں شام لگنا چاہئے رب جعل لی مقیم الصلاح ومن دوریت ربنا وتقبل دعا اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو میری آنے واری نسلوں کو نماز قائم کرنے والے بنا وتقبل دعا اور اللہ رب العالمین میری دعا قبول فرما تو نماز قائم کرنا اتنا اہم ہے کی حضرت ابراہیم صرف اپنے لئے دعا نہیں کر رہے بلکی اپنے آنے والی نسلوں کے دعا کرنے کہ اللہ تعالی ان کو بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں اوپر گزرا اللہ تعالی نے ان سے کہا نماز قائم کرو حضرت شویب علی اسلام نماز پڑھتے تھے ان کی قوم والوں نے باقیدہ کہا کہ تمہاری نماز کے ہم کو یہ حکم دیتی نماز عظیم ہونے کا ایک بھی علامت اس لئے روزے کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ روزہ تم پہ فرض ہے تم سے پہلے کے تھی موت نماز بہرحال کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نماز پڑھنی ہے یعنی آپ دیکھیں بہت ساری عبادت ہیں روزہ ہے بہت سارے صورتوں میں معاف ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں آپ فدیہ دے دیتے حج ہے وہ تو فرضی اس وقت ہوتا ہے جب بات ہی فرض ہوگی کیا فلا فلا صورتوں میں معاف ہو جائے لیکن نماز اللہ نے کسی بھی حال میں معاف نہیں رکھی میں خاص خاص وہ خصوصیات بتا رہا ہوں جو دوسری عبادت میں نہیں پائی جاتی ہیں ورنہ فضائل پر حدیث نماز کے دوسری عبادت کو ملا ہے جو نماز کو اسٹیٹس ملا بلکہ سپیشل کی وہ معاف ہی نہیں ہوتی کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتی پھر نماز اللہ سے تعلق کا سب سے عالی ذریعہ ہے یعنی سب سے زیادہ اللہ خوش کرنے کا طریقہ یہ بندہ نماز پڑھیں اللہ کی بہت عبادت کیا ہیں اللہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی طریقے ہیں اپنے تعلقات اللہ سے بنانے کی طریقے تو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو اللہ سے جوڑنے کی لئے بہت سارے کام کرتا ہے اس میں سب سے عالی ذریعہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا نماز ہے سب سے قریب بندہ نماز کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اللہ سے سب زیادہ قریب ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے اللہ نے فرما سبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پر حاج امت مدد نماز کے ذریعے سے آئے گی ہم بہت سیاسی حالات اس وقت جب خراب رہے ملک کے تو بہت کوشش کی گئی سیاسی میدان میں جلوس نکال اور احتجاجات کرنا ٹھیک ہے اس کی اپنی قہمیت ہے میدان کے اپنے تقاضے ہیں سیاست کے اپنے تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم کو نبھانا سیاسی زوال ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں بھی اگر ہم چاہدیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ہم کیا کرنا پڑے گا نماز کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی نسرت آئی اللہ کے نبی نے زندگی کے بہت پریشان کر مناحل میں نمازیں پڑی ہیں بدر کا موقع تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ سلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے نماز پڑھ رہتے سجدے میں سجدے میں گرے اللہ کے سامنے تو اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے اسی طرح نماز جو نماز انسان کو فہش اور دن کر کاموں سے رکھتی ہے اسی طرح نماز کی اہمیت یہ بھی یہ تو ہر دین کے ارکان کی اہمیت ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا جو نماز کے وجوب کا انکار کرے وہ کافر ہیں اگر کوئی بولے دین میں پانچ وقت کی نماز یں نہیں تو کافر ہیں کوئی ایک وقت کی بھی نماز کا انکار کر دیں تو کافر ہے نماز نہیں پڑھنا تو فسق ہے گناہ ہے لیکن نماز کی وجوب کا انکار کر دینا یہ کفر ہے نماز کی مشروعیت کا انکار کر دینا کہ ہماری شریعت میں نماز نہیں یہ اسی نماز قائم کرتے نہیں تو آپ دیکھیں حاکم کی اداعات بھی اس وقت تک نماز قائم کر جب تک نماز قائم کر رہا ہے تب تک اس کے خلاف بغاوت نہیں کر نہیں تو یہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے کچھ نکتے تھے تو ہم نے اس درس میں یقیم منس صلاح کی تفسیر دیکھی اور یقیم منس صلاح میں ہم نے دیکھا کہ ایمان بالغیب کا نماز سے کیا تعلق ہے اس میں نے دیکھا کہ ایمان بالغیب کا بہت میں نے پہلا لکھ دیا یہ دوسرا رکھ ہے یعنی عبادات میں پہلی عبادت ہے ارکان میں دوسرا رکھ ہے اس وجہ سے اس بہت 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 ہم نے دیکھی اور اقامت کا معنی کیا ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نماز قائم کرنا تو اس کے تقاضی کیا پھر ہم نے نماز کے فضائل دیکھے نماز کے بہت سارے فضائل ہیں سارے فضائل تو ایک وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے چیدا چیدا ہم نے کچھ فضیرت دیکھ لی نماز اسلام کا دوسرا رکھ نہیں محمید اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نماز اللہ سے تعلق کا سب سے عالی ذریعہ ہے اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے نماز گناہوں سے رکھنے والی ہے نماز کی وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے اور حاکیم کی مولا نے فرما کہ نماز پڑھنے والے تو کم ہیں پھر نماز پڑھنے والوں میں بہت کم ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں ہمارے ڈیل ہیں وہ لوگ ہوں گے جو نماز قائم کرنے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ سوچئے قائم کرنے تقاضے اتنے جو سرے سے پڑھ ہی نہیں رہا پھر اس کی جانت ہو گئے مسئلہ یہ کہ ہم لوگ نے نماز کو زندگی میں دین میں عبادات کی اہمیت ہمارے ذہن میں رہی نہیں گئی حتی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں جن کا ذرا سر دین سے تعلق ہے علم سے تعلق ہے ان کے اندر بھی ان کے ان در بھی نماز کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں یہ دیندار طبقے سے ہمارا شکر ہے یہ جو بے دین آدمی اس کو کسی بھی نماز نہیں لینا دینا لیکن جو نماز پڑھتے جو ذرا دین سے تعلق ہے وہ بھی نماز کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت نہیں دیتے اب یہ تیسری صفت بیان ہو رہی ہے متقیوں کی پہلی صفت بیان ہوئی کہ غیب پر ایمان کرتے دوسری صفت بیان ہوئی کہ وہ نماز ٹائم کرتے تیسری صفت بیان ہوئی و م م رزق نا ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم پہلے آیت جو معنی ہے وہ اچھے سے سمجھ لیں تو اس میں من ہے من ما وہ من اور ما دونوں کو ملا دیا گیا تو من ما بن گیا من ما رزق نا من فقر من یہ جو من آیا شروع میں اس کو کیا کہتے من تبعیز کے لیے آیا ہے تبعیز کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا مال نہیں خرچ کرتے ہیں جو مال اس لئے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے جو رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں سے بعض حصہ خرچ کرتے ہیں مم رزق نا ہم بن فقر کی ہم نے جو دس ان کو عطا فرما اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا ایک تو یہ پتا چلا کی ایسا بھی نہیں کی پورا ہی خرچ کر دیتے ہیں ان کو اس راف سے خرچ کرنے والا کیا ہوتا ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے نہ ہی وہ اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھنے والے ہوتے ہیں تو جو اللہ نے اس کو رسک دیا ہے وہ اس میں سے دیتے دیتے اچھا ایک جو ہے اس میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایک تعبیر قرآن مجید کے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی انفاق کا حکم آتا خرچ کرنا تو خرچ کرتے ہیں تو اسے بنا ہے انفاق انفاق کا خرچ کرنا اب وہ عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم آتا ہے وہاں اس بات خاص طور پہ کرتا ہے جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں تو انفرق مم رزق نا اس مال میں سے خرچ کر جو ہم نے مال اللہ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے مال میں سے دو جس کا اللہ نے تم کو نگرہ بنا دی ہے تو جہاں بھی انفاق حکم آتے ہے وہاں یہ بات خاص طور پہ کہی جاتی ہے جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارا نے مجھ کو دیا پھر اللہ کا یہ حسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو دینے کی توفیق ادا فرما دی تو جب یہ ذہن میں رہے ہم 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 نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے تم کو دینا ہے تو بندہ سب سے پہلے یہ کر لیتا ہے کہ یہ مال جو ہے میرا ہی نہیں یہ مال تو اللہ کا ہے پھر اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کہہ رہا ہے فلانے کو بھی کچھ دی دو اللہ کے حکم کے مطابق دے رہوں کیونکہ مومین جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جان پر اور اپنے مال پر دونوں پر سب سے پہلے اللہ کا حق تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرا حق ہی نہیں نہ میری جان پر میرا حق ہے تو نماز پڑھ کر کے وہ اپنی جان پر اللہ کا اس کا اظہار کرتا ہوتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں مشکول ہوں لیکن اللہ نے حکم دیا سب چھوٹ شار کر پہلے نماز پڑھ نماز پڑھ سر جھکا کر ہم گویا کی اپنے جسم پر اللہ حق تسلیم کرتے ہیں اور مال خرج کر کے اپنے مال پر اللہ حق تسلیم کرتے تو ان دونوں میں بہت گہرائی ہے کیونکہ انسان کے پاس دو ہی نمت ہے ایک تو اس کا جسم اور ایک اس کا مال دو ہی مال بہت سارے جنگوں پر ایک ساتھ آتا مثلا اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید دو ہی چیز انسان کے پاس ایک اس کی جان ایک اس کا مال ہے اس کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا اچھا اللہ خرید بھی کیا رہے وہ چیز جو اللہ تعالی نے ہی دی یہ وہی خرید رہے اپنا ہی دیا ہوا خرید رہے اللہ نے کہا اللہ نے تم سے جان اور مال خرید لیا ہے تو جان تمہاری تو نہیں جان جان اور مال کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے اور بھی قرآن مجید میں ایسی آیت آپ ملیں گی جہاں نفس کا اور مال کا ایک ساتھ ذکر آئے جیسے کل حل کیسے کہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس میں بھی خریدنے اور بیشنی ہی ایک زہابی اللہ تعالی نے پیان فرمائے اللہ نے فرمائے کہ میں تم کو بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے وہ کیا ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو مال سے اور جان تو مال اور جان یہ دو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور نماز پڑھ کر کے ہم اپنی جان کو اللہ کے حضور میں قربان کرنے جذبے کا اصحار کرتے ہیں اور زکاة دے کر کے اپنے مال کو اللہ کی راستے میں قربان کرنے کی جذبے کا اصحار کرتے ہیں تو یہ نماز کا اور زکاة کا بہت گہرا تعلق ہے پس میں یہاں بار بار اللہ جہاں پہ بھی یہ فرماتے ہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس طرح کی تعبیر جہاں پہ بھی انفاق کا حکم آئے گا جہاں خرچ کرنے کا حکم آئے گا یہ یاد دلا دیتا ہے بندے کو یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا اپنا نہیں یہ اللہ کا دیا ہو ہے تو یہ جب اللہ یاد دلا دیتا لوگو پورا خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہے بات خرچ کرنے کا حکم دے رہے وہ بھی کون سا جو اللہ نے دیا اس ہی میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے تو اس کو سمجھ پہنچ جائے گا تب آپ دینا ہے اس سے کم ہے تو دینا ہی نہیں ہے اور اس سر تک بھی پہنچ جائے گا سال میں ایک مرتبہ دینا ہے دھائی فیصد دینا ہے دھائی فیصد کی کوئی کتنی مدلہ پورا یعنی سو روپے میں ڈھائی روپے سریف آپ کو دینا ہے تو کوئی وہ بندہ اگر سوچ لے تو اس کے لیے انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے اب یہاں جنفقون سے مراد کیا کون سی خرچ کیا خرچ کرنا مراد ہے تو بعض دوگوں نے کہا کی صلات سے واجب نماز مراد ہے اور جنفقون سے زکاة مراد ہے جو کی واجب ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح جو ہم خرچ کرتے نا ہر مال جو ہم خرچ کرتے وہ سب مراد ہیں یہاں پہ یعنی خرچ کرنے واجب بھی کچھ خرچ مستحب بھی ہوتے حفقہ واجب ہے تو اللہ نے بی بی پر کوئی بھی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے اس کی جتنے بھی مالی حقوق ہیں وہ سب کے سب شوہر کے ذمہ ہیں تو بی بی پہ خرج کرنا بھی انفاق میں شامل ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا بچوں پہ خرج کرنا بھی انفاق پوری ہونے کے بات اسباب پورے ہونے کے بات اس میں زکاة کا حق واجب ہو جاتا ہے تو وہ جو واجب ہوتا ہے وہ بھی اس میں زکاة سے یہ بہت گہرا تعلق ہے اور دوسرا نماز سے گہرا تعلق زکاة کا یہ نماز کیا کرتی آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے تو جو بندہ اللہ سے جڑا رہے گا وہ اللہ کی بندوں سے بھی جڑا رہے گا ہمارا جو دین ہے نا وہ ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ سے جڑ جاؤ جو دوسرے عدیان ہیں ان میں رہبانیت ہے ان میں سنیاسی پن ہے ان میں جوگی پن ہے کہ وہ اللہ سے جڑنا ہے کہ دنیا سے کٹ جانا ہے نہ پیدی بچوں کی پرواہ نہ معاشرے کی پرواہ نہ غریبوں کا خیال بس اپنا جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں پہ اللہ اللہ کرتے رہو تو جو دوسرے عدیان ہیں ان کے اندر اللہ سے جڑنے کا مطلب بندوں سے کٹ جانا ہوتا ہے ہمارے دین میں الحمدلللہ یہ نہیں ہے ہمارے دین کا تعلیم نہیں کہ آپ جتنا اللہ سے جڑیں گے اتنا اللہ کی بندوں سے گزانی کردے اس کا مطلب اللہ سے آپ کا تعلق درست نہیں یہ بہت سال عدیس ایسا ملے گا کہ اگر بندوں سے آپ بلکہ عدیس ایمان احسن ہم خلقا و ال تف ہم بھی آلی ہم کہ سب سے کامل ایمان والے لوگ کون سے اگر آپ کو جانش رہو کہ سب سے والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ آپ کی اخلاق اچھے نہیں تو آپ کو اپنے ایمان کی ذکر کرنی ہے ایمان ہی ہر نعمت کی بنیاد میں ایمان تو ایمان اگر درست ہوگا اللہ سے تعلق نمازوں کے ذریعے سے درست ہو گیا تو ایسا کیسے ہوگا نماز حقوق اللہ ہے اور زکاة حقوق اللہ ہی ہوتے بندوں کے جو حقوق آپ ادا کر رہے ہیں وہ حقوق بھی اس لئے کیونکہ یہ حقوق اللہ نے تیہ کیا ہے اللہ کے تیہ کرنے سے ان حقوق کی اہمیت ہوئی ہے تو نماز اور زکاة میں یہ بھی گرہ تعلق ہے اس لئے بھی بندوں سے بھی جوڑ جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ ہم کو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا سکھاتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں تو جو جماعت کا سسٹم ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھی بن گئے ہیں پھر ان کے گھر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے میں بھی اجتماعیت ہے سارے لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہیں زکاة میں بھی اجتماعی نظام ہی ہے کہ سارے لوگ جو امیر ہیں وہ ایک پیسہ جمع کر کے غریب ہو تک کے اپنا تاؤن پھنچ رہے ہیں حج میں اجتماعیت تھا ہی سارے دنیا کی لوگ وہ ایک ٹپڑہ ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آقا ہو ایک صف میں کھڑے ہوں گے پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوں گے اس میں کوئی جو ہے کرنولوجی نہیں ہے کہ گوری لوگ آگے رہیں گے بڑے آگے رہیں گے چھوٹے پیچھے رہیں گے ایک صف میں کھڑے ہوں گے سب کے سب لوگ تو اسلامی نظام اجتماعیت بہت ہے اور بندہ ایمان والا جب بنتا ہے نا تو وہ مخلوق کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے جوڑ جاتا ہے ایمان اور نماز اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے تو یہاں پہ جو ممہ رزقناہ یہاں مراد صرف زکاة نہیں ہے بلکہ جو بھی بندہ خرچ کرتا ہے اپنی ذات پہ بھی خرچ کر رہے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کر رہے زکاة بھی دے رہے اور زکاة کے علاوہ بھی خرچ کرتا رہتا ہے تو اگر ہدایت چاہیے تو یہ تیسری صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر جنت چاہیے متقی بننا ہے تو یہ تیسری کالیٹی بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی بندوں پہ خرچ کرتے رہو اس لیے رزقناہ رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے رزق کا مطلب ہوتا ہے حصہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں تمہارے حصے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور نماز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ایک بدنی عبادت ہے اور انفاق جو ہے وہ مالی عبادت ہے اور نماز جب بندے اور رب کے درمیان کا تعلق ہے اور انفاق بندوں کا آپس میں گروزے کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بھی جو ہے تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہے نماز قائم کرنے کے بعد کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرتے اور انفاق خاص طور پر ایک ایسا موضوع ہے جس کو بہت زیادہ بقرہ میں آپ کو یہ موضوع ملے گا کئی کئی رکو جو ہے وہ خاص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر ہے اور آپ دیکھیں کہ انسانی لندگی میں مال کی اتنی اہمیت ہے یعنی مال جو ہے وہ اتنا اہم ایک قوم کو کھڑا کرنے کے لیے مال کی بہت اہمیت ہے اس لیے ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ قوم کی اصلاح کے لیے علماء اور عمراء پیسے والے اور علم والے ان دونوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے ان دونوں میں سے کوئی اگر درست کام نہیں کرے گا اپنی ذمہ داری آدھا نہیں کرے گا تو قوم کھڑی نہیں ہو سکتی تو اس لیے مال افی دین میں ہمارے مال کی اتنی اہمیت تھے جب قیامت کی دن جو ہے بات سوالات جونئوس میں سے دو مستقل مال کے بارے مال کہاں سے کمائیت ہے تو مال والوں کی بہت اہمیت ہے جیسے علم والوں کی بہت تو مال کمانا بھی بہت اہم ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچا کر سکھو اور اللہ کی دین کو بلند کر سکھو اس کے لیے مال خرچ کر سکھو تو اس سے پتہ جنت میں داخل کرے گا وہ یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے اور مخلوق سے عموم اڑھے رہتے ہیں وہ جیسے اللہ سے اپنے تعلق کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں ویسے اللہ کی مخلوق کے بارے بھی فکر مند ہوتے سورجل بکر کی تیسی آیت کی تفسیر ہم نے مکمل کی الحمدللل علاج انشاءاللہ اس کے بعد کی تفسیر ہم لوگ اگلے دست میں دیکھیں گے موضوع سے مطالب کوئی سوال کو کر سکتے ہیں پانچ منت کی جواب دوں ہاتھ میری دبیل ذرا سا ٹھیک نہیں کیا یہ این تو اس میں صرف پیسہ نہیں آتا ہے رسک میں ہدایت بھی آتی ہے رسک میں مال بھی آتا ہے رسک میں علم بھی آتا ہے رسک میں صلاحیتیں بھی آتی ہیں لیکن انفاق کا جو لفظ ہے وہ خاص طور پر مال خرچ کرنے ہی کے معنی میں قرآن مجید استعمال ہوتا ہے درچہ میں بعض مفسرین نے لکھا ہے میرے ذہن میں بات تھی کہ انفاق میں علم خرچ کرنا بھی شامل ہے لیکن میرے علم کی حد تک کوئی بہت معتبر جو مصنفین ہیں یا سلف کے جو مفسرین ہیں ان لوگوں نے انفاق سے مال ہی مراد دیا تو رسک میں تو آتا ہے لیکن انفاق کا لفظ مال خرچ کرنے کی معنی میں ہی آتا ہے علم خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہا جاتا ہے تو رسک میں آئے گا وہ علم اور ٹیلنٹ رسک میں آئے گا لیکن انفاق کا لفظ جو ہے وہ صرف مال کے لئے آتا ہے کس ایج سے نماز فرض ہے نماز بالی ہونے سے یہ وقت سے فرض ہے اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے بالی اب بلوغت کے لئے الگ الگ علامتیں ہیں تو وہ ان علامتوں وہ علامتیں کا ظاہر ہو جائیں تو نماز کرتے ہیں روضہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ بائے اور اس نے فدیہ دے دیا تو بعد میں اس کے صحت مند ہونے کے بعد روضہ رکھیں دیکھئے پہلی بات ہے کہ فدیہ دے گا ہی اسی وقت وہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ لوگ گروپ میں میسج کیا کریں تاکہ دوسرے جو ہمارے طلبہ ہیں وہ بھی سوال پڑھ لیا کریں سوال یہ ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اگر روضہ نہیں رکھ پایا اور فدیہ دے دیا بات میں اگر صحت مند ہو گیا تو اس کو روضہ رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ فدیہ دینا ہی اس کو ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو یا غمانِ غالب ہو کہ یہ درست نہیں ہو سکتی طبیعت اس کی یہ ہمیشہ بیمار لائے گا وہ فدیہ دے گا اور جس کے بارے میں امید ہو یا غمانِ غالب ہو کہ یہ صحیح ہو جائے گا درست ہو سکتا اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو فدیہ نہیں دینا ہے پھر وہ اپنے صحت مند ہونے کے انتظار کرے گا اور جب صحت مند ہوگا تو پھر وہ روضہ رکھے گا البتہ کسی کو نہیں امید تھی صحت مند ہونے کی اور اس نے فدیہ دے دیا پھر صحت مند ہو گیا تو وہ کیا کرے گا مجھ کو اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا ابھی مجھے پتہ نہیں بزاہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ روضہ رکھے گا کیونکہ وہ صحت مند ہو گیا اور کوئی بھی عبادت معاف نہیں ہوتی لیکن ایک مطلب ہمیں دیکھ کے آپ کو پھر بتاتا ہوں اتاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا فالو کرنا اتباہ کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا اتاعت مطلب ہوتا ہے بات ماننا جوب پر نماز نہیں پڑھ پاتے بھئی نماز ایسی جگہ پڑھیں ایسی جگہ جوب پرے جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں میں اس طرح کے کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ آپ کی نماز کام آف ہو جاتی وہ بڑے عالم سے آپ کو چھئی میں اسی پتہ بتا سکتا ہوں نماز باچی بے اس کو پڑھنا چاہیے جوب کو بھانا ہی بنانا چاہیے نماز پڑھنے کا نماز پڑھنے کے باوجود گناہ سے نہیں رکھتے اس کا مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرنے نماز قائم کریں گے تو نماز ہم کو گناہ نہیں کرنے کہ اللہ فرمائی نصلاة تنہا نفع شائع اور منکر نماز بحش اور منکر کاموں سے رکھتی اگر ہماری نماز ہم کو گناہوں سے نہیں رکھ رہی تو ہم کو اپنی نماز کی اصلاح کرنے چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا ہماری نمازیں جوٹی ہو سکتی ہیں اپنی نمازوں بھی اصلاح کرنی چاہیے اگر نماز قناہوں سے نہیں رکھ رہی نماز بالی ہونے کی بات فرض ہے بالی ہونے کے لیے علامتیں میں نے بتایا موچ کے بال آ جانا دیری ناف کے بال آ جانا داڑھی کے بال آ جانا حیز آ جانا احتلام ہونا یہ سب علامتیں علماء نے بہن کی ہیں کچھ پندرہ یا سولہ سال کی عمر بھی بہن کی گئی اگر علامتیں آئیں تو بالی ہونے کی بات نماز فرض ہے یہ اصل سوال ہے بالی ہونے کی بات نماز فرض ہے لیکن اس سے پہلے سے نماز پڑھنا ہے آپ کو بچپن سے نماز کی تعلیم بچوں کو دینی چیئے یہ ساتھ ساتھ ہے پاڑیس میں آتا ہے دس سال میں جو ہے وہ ان کو اگر نماز نہ پڑھے ہو تو مارنا بھی چیئے بچوں کو عورتوں کو اجازت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی اللہ کی نمی کی زمانے میں عورت سے نماز پڑھتی تھی اللہ کی نمی شسلم نے صحابہ کو اور مردوں کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت رکھو البتہ بہتر ان کے لئے گھر میں نماز پڑھنے البتہ باز حالات میں ان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے مسجد میں جانا بھی ہو خاص طور پر درس وغیرہ مشریف ہونے کے لئے یعنی صحابیات جاتی تھی مسجد میں ازواج مطارات جاتی تھی مسجد میں یہ معمول کا ان کا تو بہتر تو یہی بتائے گے کہ گھر میں نماز پڑھیں البتہ دوس وغیرہ میں کبھی شرکت ہو جاتی ہے اور کبھی یہ ہے کہ گھر میں نماز بابندی سے نہیں پڑھ پاتی ہیں پشکو سے نہیں پڑھ پاتی ہیں تو اس حیثیت سے وہ مسجد میں بھی جانا چاہیں تو جا سکتی انشاءالہ ہوگا اللہ اور ازواج مطارات اور صحابیات مسجد میں جائیں کرتی تھیں الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی یا نماز قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نتیب فرمائیں اگر کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اس کام کا آپ حدا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے قرآن سن لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے کام میں خلل نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ آپ اگر کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو پہلی ذمہ داری کی جو کام کے لئے اپنی وقت دیا ہے وہ کام کریں اس کو ادا کریں اس وقت پہ آپ اگر خلل ہو رہا ہے نماز پہ قرآن سننے سے تو غلط ہے اگر آپ کے کام میں کوئی خلل نہیں ہو رہا ہے تو نماز سنتے رہے ہیں ناچھے قرآن قرآن ختم انہیں پر دعوت لینا مرے ری میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ دعوت لینا کی دعوت لینا کی ٹھیک نہیں رکھتا ہے تو قرآن کی ویدہ تھک نہیں لیکن اس کا جواب میں نہیں دیتا ہے مظاہد کوئی بیدت ہی لگتی میرے علم میں نہیں کوئی دلیل ایک الگ سے دعوت ہے ناچھے قرآن ختم ہونے پر علم کا فتنہ کیسے یعنی علم کا فتنہ یہ بھی علم سیکھ لے اور اس پہ عمل نہ کرے یہ بھی علم کا فتنہ اور علم سیکھ کر کے علم کے غرور میں مبتلا ہو جائے یہ بھی علم کا فتنہ ہے میرے علم میں نہیں ہے میں لے خیال ستے قرآن ختم ہونے پہ کچھ مخصوص دعا نہیں ہے ختمے قرآن کی کوئی دعا ثابت نہیں مستحب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے واجب جس کا کرنا ضروری ہے کرنے پر سواب ملے گا چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا اور ایک ہوتا ہے واجب کا اپوزٹ ہوتا ہے مستحب یعنی جس کا کرنا ضروری نہیں کر لو تو سواب ملے گا لیکن اگر چھوڑ دو تو گناہ نہیں ملے گا تو اس کو مستحب کہتے ہیں جیسے نفل نمازیں سنت جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن کر لیں گے تو سواب ملے گا آشورہ کا روزہ ہے آپ پٹ کر رکھ لیں گے تو آپ کو سواب ملے گا چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا تو ایسی چیزیں جن کو پرماننٹ نہیں کیا گیا مطلب لازیم نہیں کیا گیا کمپلسری نہیں کیا گیا لیکن کرنا بہتر ہے ان کا کرنے گے تو سواب ملے گا تو ایسی چیزوں کو مستحب کا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرط یہ بتائی اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں تو ہم کو یہ کوشش کرنے کی کہ ہم نماز قائم کریں باقی اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کا ایک پورا نظام ہے کہ کن کو ہدایت ملے گی کن کو نہیں ملے کیونکہ نظام سور فاتحہ میں جب ہی دین سرات المستقیم پڑھاتا تو وہ آمنی تفصیل سے پڑھاتا ہے کہ کون کون لوگ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کون کون لوگ جن کو اللہ ہدایت سے محروم رکھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو دیتا ہے اور متقیوں کی صفتی کی وہ نماز قائم کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پر ہم یہ اپنے ذرس کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فائم اتا فرمائے زندہ رکھیں امام اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ بزبان سے نکلنے والا کلمہ شاہدہ فرقلمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ